ان کی صیرت اور ان کی قدمات افتاب نیم روز کی طرح روشن ہیں اور وہ حیقت کے اعتبار سے اشرتی تھے لیکن قدبیت اور عالی حضرت عظیم البرکت فادل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت پھر حضور مفتیاز میں نظر اللہ تعالیٰ مرقضہو محبت ان کے رب و پہے میں لکی بسی تھی اور مسلکہ حالی حضرت کے بس اچھے نقیت تھے بالبادل اگر میں یوں کہہ دوں کہ مطلقِ عالی حضرت مطلقِ اہلِ سنتا جوسرا نام ہے اور مطلقِ عالی حضرت ایک اور نام عام و خاص کی دبان پر مرحلویت ہے اس کو رضویت بھی کہا جا سکتا ہے حریصتال پر رضویت مطلقِ اہلِ سنت کی ست کی پہچان تو وہ مرحلویت کے عدبیت کے مطلقِ عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے مبلغ اور مبارک پور میں کیامیہ عشرفیہ کہ ان کی یادگار ہے جو انہوں نے اپنے اصلاح حضرت شریعہ حضرت مولانا حمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی نصیحت پر انہوں نے قائم کیا اور اس مجلسے سے مبارک پور جیسی جگہ میں جہاں مشہور غائر مقلط حسنیاں سرگرمے عمل تھیں انہوں نے ان کا مقابلہ کیا اور اہلِ سنت والجماعت کا یہ عظیم قدع انہوں نے وہاں قائم کیا اور صرف یہ یہ نہیں کہ ایک بڑا مدرسہ ان کے نام سے جانا جاتا ہے بلکہ ان کی زندگی ان کا کردار رد وحابیت میں اور دیواندیوں سے وحابیوں سے نفرت میں ان کا شاندار کردار ان کے لیے ان کی اولاد کے لیے اور ان کے شاگردوں کے لیے ان کے مریدین کے لیے اور مسئلہ عالی حضرت کے حاملین اور عالی حضرت کے متوسرین کے لیے ان کا یہ کردار مثالی ہے اور وہ اپنے استاد جرامی حضور شریعہ تھے تلویز عشر تھے اور ردویت کی بحبت ان کو اپنے استاد جرامی حضور شریعہ سے ملی اور آلہ حضرت کی سچی عقیرت اور مطلب کہ آلہ حضرت کی سچی عاملی تبلیغ اور اشاعت کا جذبہ ان کو وہیں سے بلا اللہ تبارک و سالہ ان کی خبر پر رحمت ہوگی بارش ملی